نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم معزز سامین خواتین و حضرات آج کل اکثر لوگ نکاح کے بعد اولاد کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں اگر اولاد کچھ حرصے تک نہیں ہو رہی تو میاں بیوی دونوں پریشان ہوتے ہیں اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ جب بھی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد بیوی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور شہر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور اگر شادی کے بعد کچھ حرصہ گزر جائے سال دو سال تین سال چار سال اور اولاد نہ ہو تو پھر بہت ہی پریشانی کے ایک سماع ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں اور لوگ بھی مختلف سوالات کر کر کے پریشان کرتے ہیں تو آج میرا مقصد اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک وظیفہ بتانا ہے کہ اگر اس وظیفے کو پبندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر تیسرا پارہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا منقول ہے ربی حبلی ملدن کا ذریعتن طہیبہ انکا سمی الدعا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما انکا سمی الدعا بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اس کا میں تھوڑا ساپ کو اس کی تفسیر بتا دوں اس دعا کے بارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خالان کے شہر تھے یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام تھی کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پروریش کی اب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر ایک ہجرے میں رکھا اب جب وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو مریم علیہ السلام کے پاس مختلف کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہیں تو ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو حضرت مریم علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی جب یہ کیفیت دیکھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھڑاپے کی طرف جا چکی تھی آپ بوڑے ہو چکے تھے آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بوڑی ہو چکی تھی بانج ہو چکی تھی لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور فرشتوں کے ذریعے آپ کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ جب آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہوگی تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے تو بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر بھڑاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمایا اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے سب سے پہلی چیز یہ کہ جس جگہ پر رحمت الہی کا نزول ہو جس جگہ پر جس مقام پر رحمت الہی کا نزول ہو وہاں انسان کو دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے اور دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرنے تو آپ نے بھی کہا کہ اللہ جو اللہ تعالیٰ اس بچی کو اتنی کم عمر کے اندر یہ مقام اور درجہ عطا فرما سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل غیب سے اس کو عطا فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بڑے کو اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا انہوں نے اللہ سے دعا کی اس جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کیا اور علماء نے لکھا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اللہ دعائیں قبول کرے گا مسجد نبی میں جا کر دعا کی جائے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ دعا کو قبول کرے گا مساجد کے اندر جا کر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے انسان کی دعا وہاں بھی قبول ہوگی اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں بزرگ ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے پاس جا کر ان کی مجلسوں کے اندر ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کیونکہ ان نیک بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول رہتا ہے تو لہذا وہاں جب انسان دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے اور دوسری ایک چیز علماء نے لکھی کہ جس جگہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو علماء کرام نے مقبولیت کے مقامات میں سے شمار کیا جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ذکرہ علیہ السلام نے جا کے دعا کی تو وہ جو مقام تھا وہ مقام مقبولیت تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ تا فرما رکھا تھا لہذا جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ذکرہ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد اتا فرمایت علماء نے لکھا تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں تو چونکہ ان کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے مقامات پر ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کی ایک لو لگی رہتی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کئی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو مستجابو دعویٰ ہوتے ہیں ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو لہذا وہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے مقامات پر بیٹھ کر وہاں جا کر انسان دعا کرے تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور تیسری جو چیز حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے جو ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا نہیں کرنی بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ ربی حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما تو لہذا جب بھی اولاد کے لئے دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور پاکیزہ اولاد عطا فرما تو انشاءاللہ جو اس کی اولاد ہوگی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی تو میں اس کا طریقہ کار بتا دوں کہ آپ نے یہ جو دعا ہے ربی حبلی مل لدن کا ذریعیت انتہیبہ اس کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنے اور دن بھر میں اس کا ایک سو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنے اور اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور میاں بی بی دونوں مل کے پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جد اولاد کی نعمت اتا فرمائیں گے وَآخْلُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَكِ